اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن محدث میں ارشاد فرماتا ہے مطلب خبرتان ہو جاؤ بوشیار ہو جاؤ کیا؟ خبرتان ہو جاؤ بوشیار ہو جاؤ جو اللہ کی ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اللہ کی رضا حاصل ہو جاتے ہیں میں شکر ہوں اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی قوت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی عزمت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی عزمت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑے برکت ہے اللہ کی رضا سب سے بڑے میراج انسانیت ہے جو اللہ کو راضے کرنے گا اس کے دنیا کیا چاہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کسی طاقت اور انسان سے نہیں لگتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں لگتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ جاگر سے نہیں گر 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 خبردار ہو جاؤ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اس لیے جو نے اللہ کے رضا حاصل ہوگی وہ کسی سے درے گا کیوں اس کو اللہ کے رضا حاصل ہو جائے گی وہ کسی سے کیوں خوف کرے گا کیوں اس کی زندگی میں غم آئے گا اللہ والے ایسے ہی نہیں بندے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اس کا چہرہ دکھنے تو انسان نماز پڑھنا شکر ہے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دکھنے تو ایمان میں تازہ بن کرتا ایمان میں تازری آ جائے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کی تمام زندگی سنتِ رسول پر چلے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے غم ملے توبی شکر ادا کرے اور خوشی ملے توبی شکر ادا کرے پہچاند یہ ہے کہ اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو رب کے لئے کرے اور دوست نہیں کرے تو رب کے لئے ولی کی پہچاند یہ ہے کہ تمام اُم اُفر کی زندگی سنتِ رسول پہ گزارے حضیثِ قرصی میں کہ جب اللہ والے چلتے ہیں نا اصل میں جب اللہ والے اپنے زبان سے کوئی کلام لکھاتے ہیں بولنے تو کوئی ہیں لیکن آواز نہیں اور سے ہوتی ہے چلتے تو کوئی ہیں قدر کی آواز نہیں اور سے ہوتی ہے سنتوں در سنتے تو کوئی ہیں سنتے کی آواز نبی کی یعنی نبیوں کی سردار مرے اور ولی کی آئے تو ولیوں کی سردار مرے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کائنات جیتی میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لگ اس دنیا میں بے شمار اولیاء کرام تشریف لگ اور جب تک دنیا رہے گی اس وقت تک تشریف لاتے ہی رہیں گے مگر اولیاء کرام کی خصوصی جماعت میں پیرہ نبیر روشن زمین پر تنویر حضرت الشیخ اللہ الشیخ حقوق قادر جیلہ علی غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات و مجاہدات و تصرفات ایک خصوصی لحاظ سے ایک خصوصی انتیاز حاصل ہے بشت بشت یہی وجہ ہے کہ اگلے پچھلے تمام علماء کرام میں آپ کے کرامات و مجاہدات و تصرفات کے بارے میں اس قدر کتابیں تصریف فرمائی ہیں اس قدر کتابیں لکھی ہیں کہ شاید میں اس کی ولی کے بعد میں کتنی کتابیں لکھی گئیں یہ حبیتت ہے کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور یہ حبیتت بات ہے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بلایت کے مثال آپ کے الفاظ و معانی محبوب کے دنیا آپ کے فضل و کمال و مرافق کے انحاز سے بہت کچھ جانتے تھے جتنی کرامتیں آپ سے منشوب ہیں اتنی کرامتیں راہ تو کسی بزرگ سے ظاہر ہوئیں گے اور لا سبحاتے کاریاں میں مذکور ہیں اگر آپ حضرات نہایتی حد و حضران کے ساتھ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں دروش شرک کا نظر آپ پیش کریں تمہیں اس سے کتنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرامات و تصرفات کے بارے میں کچھ بطور تبرم آپ کے سامنے عرض کروں گے بڑے باواس اللہ حضرین اللہ حضرین ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ پیرہ نے پیر حضر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شان کے وقت ایک کشریف میں جا رہے تھے مہتی پیانا واقعہ جس میں پاک پر ایک نیم کی جببہ پر جس میں پاک پر ایک نیم کی جببہ ہے اور اس جببے پہ ایک چوڑ کی نظر پڑ گیا اس جببے پہ ایک چوڑ کی نظر پڑ گیا چوڑ نے دل میں ارادہ کیا کہ اگر میں اس جببے کو ساف کروں چوڑ پیچھے پیچھے غوث پاک آگیا ہے اس نے کیا پتا تھا کہ اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے اس چوڑ کو کیا پتا تھا کہ اس کے تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ تو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے ان کا پیچھا کر رہا ہے جب پیرانے کے روشن زمین حضرت غوث پاک رسیت بہتالیان ایک سلسان بھائیبات جنگل میں پہنچے تو چوڑ کو اتنان ہو گئی کہ اگر اب میں نے یہاں پہ ان سے چھپا چھینا یا لے کے بھاڑا تو ان کے پکارنے سے کسی کے مدد نہیں آئی اس نیت سے اس نے اپنے تیز ادنوں کو بڑھایا اور غوث پاک کے دامن کو پھکڑ دیا جیسے ہی غوث پاک کو دامن کو پھکڑنا تھا کہ غوث پاک فورا ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا پہے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے رب جس طرح اس بندے میں آج عبدالقادر کے دامن کو تھاپا ہے کل قیامت تک اس کے دامن کو مجھ سے جھوٹے نہ دینا اتنا ہی سننا تھا کہ چوڑ فورا ہی ان کے قدموں میں گرتا ہے توبہ کرتا ہے اب توبہ کر کے اسے مار ہو جاتا ہے جیسے ہی نسمان ہونا تھا کہ میرے غوث پاک کی نگاہیں اس کے نگاہوں میں جاتے ہیں نگاہوں نے نگاہوں کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے غوث پاک مرسے ولی بنی نگاہ ولی میں یہ تاثر دیکھیں نگاہ ولی میں یہ تاثر دیکھیں فدل کی ہزاروں کی تقدیر دیکھیں شباہ موسیقا